السلام علیکم تمام دوستو کو ایوری تینگ ایزی چینل میں خوش آمد دید دوستو آج کا ہمارا ویڈیو مارچ میں شوری ہونے والا اقت سسٹم کے قوانین میں ترمیم کے متعلق ہے دوستو آپ لوگ کو دو دن پہلے بتا چکا ہوں سعودی وزارت العمل نے تقریباً آٹھ قوانین کے متعلق یہ ویڈیو دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو سعودی موطنین سے رائی مانگی ہے جس میں دوستو تقریباً آٹھ سے ساتھ قانون ہے کہ ہم اس میں یہی تبدیلی کر رہے ہیں آپ لوگ اس کے متعلق ہمیں رائے دے تاکہ ہم اس کو مزید بہتر بنائے اسی طرح دوستو آج سعودی وزارت العمل نے مزید چار سے پنج نئے قوانین کے متعلق لوگ اسے رائی مانگی ہے کہ آپ لوگ اپنا رائے دے پہلے دوستو جو سعودی وزارت العمل نے قوانین کے متعلق رائے مانگے دی وہ بھی ہے اور یہ جو نئے قوانین ہے جیسا کہ دوستو آپ لوگ اس اخبار میں دیکھ رہے ہو یہ آج کا خبر ہے سعودی وزارت العمل نے لوگوں سے سعودی وزارت العمل کے قانون نمبر ستتر کے متعلق رائے مانگی ہے یہ دوستو سب تیاریہ آقت کانٹرک کے متعلق ہو رہی ہے جو مارش میں قانون شروع ہونے والا ہے سب سے پہلے دوستو جو سعودی وزارت الامل نے لوگوں سے رائی مانگی ہے یہ دوستو قانون تو آر لیڈی سعودی وزارت الامل نے تبدیل کیا ہے لیکن لوگوں سے رائی مانگی ہے کہ ہم اس کو مزید کیسا بہتر بنائے جس میں دوستو پہلا نور ایک ہفتے کا جو ڈیوٹی ٹائم ہے ورکنگ ہارس ہے وہ ملاک کے وہ اٹھالیس گھنٹے کے بجائے چالیس گھنٹے ہم کرنے جا رہا ہے جو کہ دوستو اٹھالیس کے حساب سے آٹھ گھنٹے یومین ڈیوٹی بنتی ہے اور چالیس کے حساب سے تقریبا چے گھنٹے اور کچھ لگ بگ سات گھنٹے بن رہے ہیں جو کہ دوستو ایک ہفتے میں آٹھ گھنٹے ڈیوٹی کم ہو جائے گی اٹھالیس گھنٹے کے بجائے چالیس گھنٹے ہو جائے گی وزارت الامل نے لوگوں سے رائی مانگی ہے کہ کیا ہم اٹھالیس کو برقرار رکھے یا چالیس یا بیالیس تریالیس رکھے اس کے ساتھ دوستو رمضان میں پہلے جو ڈیوٹی ٹائم تھا ہفتے کا اوچھتیس گھنٹے تھا اور ابھی جو دوستو نئے قانون میں آ رہا ہے وہ تیس گھنٹے ہوگا یعنی چھ گھنٹے کے بجائے رمضان میں پانچ گھنٹے ڈیوٹی ہوگی تیسنا پر دوستو جو آج سعودی وزارت الامل نے دوبارہ سوال کیا وہ میں آپ لوگوں پچھلے ویڈیو میں بتا چکا ہوں اگر عامل پرگرنسی کا مسئلہ ہے تو اس کو دس کے بجائے چودہ ہفتے چھٹی دے جائے اور وہ چھٹی پیڑ حساب ہوگا اس کے ساتھ ساتھ دوستو جو نئے قانون میں مزید تبدیلی کی جارہی ہے وہ ہے قانون نمبر 107 یہ ایک لحاظ سے اچھا بھی ہے جس میں دوستو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ غیر ملکی مختلف کپنیوں میں آر ٹائم کرتا ہے ایک اور دو گھنٹا اس کے لئے دوستو سعودی حضارت اللہ میں نے دو باتیں کی ہے دو تبدیلی کی ہے ایک دوستو اگر عامل اور ٹائم کرے تو اس کو اس کے پیسے دیے جائے یا اگر وہ عامل پیسے نہیں لینا چاہتا اور یہ جو آپ اس کو اضافی گھنٹے دے رہے ہو ایک گھنٹا یا دو گھنٹا وہ جمع کر کے اس کے آپ سے چھٹی لے مثال کے طور پر کسی غیر ملکی نے یا کسی سعودی مواطن نے بارہ دن اور ٹائم کیا اور اس کا جو اور ٹائم کا ٹائم تھا دو گھنٹے تھا تو اس کے حساب سے اگر وہ پیسے نہیں لینا چاہتے تو چوبیس گھنٹے بن رہے ہو چھٹی پیسو کے جگہ لے سکتا ہے یعنی اگر اس کا کسی قسم کا کام ہے وہ کام پر نہیں آنا چاہتا تو وہ آیام اپنے چھٹی میں حساب کر سکتا ہے جو اور ٹائم اس نے کبنی میں کیا ہے ایک گھنٹہ کیا ہے دو گھنٹے کیا ہے اس کو اس نے جمع کیا سات آٹھ گھنٹے بنائے تو اس کے وجہ سے وہ ایک دن چھٹی کر سکتا ہے اسی طرح کسی نے اپنا چھٹی جمع کی اٹھالیس گھنٹے یا چوبیس گھنٹے یا ساٹھ گھنٹے تو اگر اپنے والے دین کو یا پیملی والوں کو عمرہ پر بلائے تو جو عمرے کے لئے چھٹی ملتے ہیں دو سے تین دن اس کے علاوہ جو اس کے اور ٹائم کے آیام بنے ہیں وہ بھی اپنے پیملی کے ساتھ مکہ یا مدینہ میں گزار سکتا ہے کسی اور جگہ میں بھی استعمال کر سکتا ہے اور وہ چھٹی اس کا پیڈ ہوگا وہ چھٹی جو ہے وہ ترخوا سے نہیں کٹی جائے گ کیونکہ اس نے اور ٹائم کیا اور اس نے وہ آیام گھنٹے جمع کیے ہیں اس کے ساتھ ساتھ دوستو ایک اور قانون کے مطالعہ جو سعودی وزارت العمل نے پوچھا ہے جو آنے والے دنوں میں شروع ہوگا اقت کے سسٹم میں کانٹک سسٹم میں کفالہ سسٹم میں اس میں اگر کوئی غیر ملکی اور سعودی مواطن کا صاحب العمل کا اقت ہوا ہے اور سعودی مواطن اس کو بغیر کسی وجہ کام سے نکالنا چاہتا ہے تو اس کو ایک مہینے کے حساب سے انڈ اپ سرویس نہائیت الحدمہ ملے گا یعنی دوستو آپ لے جانتے ہیں کہ سعودی عرب کوئی بھی عامل پہلے ویزہ پر آ جاتا ہے تو پانچ سال تک اس کا چھٹی اکیس دن ہوتا ہے پیٹ اگر اس حال میں اگر اس کا پانچ سال پورے بھی نہیں ہوئے اس کو کپنی نکال رہا ہے تو اس کو ایک مہینے کے حساب سے انڈ اپ سرویس ملے گا اس کے ساتھ ساتھ اگر سعودی مواطن و غیر ملکی کا اقت ہوا ہے اور غیر ملکی کسی وجہ سے کام چھوڑنا چاہتا ہے کتنے بھی مہینے کتنے بھی سال اس کا مستصر میں ہوئے تو اینڈ اپ سرویس جو ہے اکیس یا مہینے کے بجائے پندرہ دن کا ملے گا ایک سال کا پندرہ دن حساب ہوگا تو دوستو ہی مزید تین سے چار نئے قانون ہے جو کفالہ سسٹم میں ایڈ کر دیئے گئے ہیں کانٹرک سسٹم میں آنے والے جو پروگرام شروع ہو رہا ہے مارچ کے مہینے میں لوگ اپنا رائے سعودی وزارت العامل کو دے سکتا ہے ویڈیو دیکھنے کے بہت بہت شکریہ سلام علیکم